ایک بہتی نم 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 ن کیسے سٹار انڈیا کے سی ایو کی پتنی بنی کیسے وہ خود ایک بڑے میڈیا گروپ کی سی ایو بن گئی کیسے اس نے بیٹی کو بہن بنا دیا اور کیسے اس کی زندگی میں ایک دو نہیں بلکہ پانچ پانچ پتی آ گئے کیسے اس نے اپنی بیٹی کو مارا کیسے وہ کہا کرتی تھی کہ ایموشن کے لیے اس کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے کیسے وہ دنیا کی پچاس طاقتور محلاؤں میں جگہ بنانا چاہتی تھی ایک ایک کہانی میں الگ اندرانی پری جو اس کے بچپن کا نام تھا اندرانی مخرجی جس نام سے اسے دنیا نے جانا پورا سفر پری سے اندرانی تک کا دیکھئے سولہ سال میں گھر چھوڑنے والی با سپنوں کی سب سے گران کی یہ سب سے پرید ہے پری کی گران کیانی اندرانی مخرجی کے سفر اندرانی مخرجی کے پریشنے اپنے تیم شاہد میں پہلے شاہد اندرانی حجی نے وہ پورا کے تی سٹیٹ کے آنر سدھارت دپتہ سے کی جس سے اس کی بیٹی اور بیٹا ہے بیٹی کا نام شینہ بورا تھا اور بیٹے کا نام مکھائل بورا ہے دوسرے شاہدی سنجیو خننا سے کی جس سے ایک بیٹی بیدھی خننا ہے اور تیسرے شاہدی میڈیا ٹائکوں پیٹر مخرجی سے بھی لیکن پیٹر اور انرانی مخرجی سے کوئی سنتان نہیں ہے پیٹر کی بھی پہلے شادی شبنم سے ہو چکی ہے جس سے اس کے دو بیٹے راہل اور رابین ہیں آروپ ہے کہ پیٹر مخرجی کے چھوٹے بیٹے راہل اور انرانی مخرجی کی بیٹی شینہ بورا کے بیچ قریبی رشتے تھے جس سے خفا انرانی نے اپنی بیٹی کو گلا گھوٹ کرما ڈالا شینہ کے قتل میں انرانی کا ساتھ اس کے دوسرے پتی سنجیو کھننا اور ڈرائیور شام رائے نے دیا اس قتل کے ساتھ ہی انرانی مخرجی کے ہر وہ راز عام ہو گئے جسے انرانی نے دنیا سے چھپا رکھا تھا اور ایک ایک کر انرانی کے انسنے انچھوے انجانے قصے سامنے آنے لگے اب سب سے بڑا خلاصہ ہوا ہے کہ انرانی مخرجی اور پری بورا نے تین نہیں پانچ شادیاں کی تھی اور ستار انڈیا کے پورو سی ای او پیٹر مخرجی انرانی کے پانچ بے پتی ہے یہ کیسے ہوا وہ گرافکس کے ذریعے سمجھ گئے ہندی اخوار دینک بھاسکر کے مطابق سولہ سال کے عمر میں انرانی نے اپنے سے دو گنے عمر کے ایک وکیل سے پہلی شادی کی تھی دوسری شادی پریپورا کے ایک ٹی اسٹیٹ کے آنر صرف دارف داف سے ہوئی اور اس سے ایک بیٹی شینہ اور بیٹے مخائل کا جن ہوا لیکن یہ شادی بھی کچھ سمیتہ ہٹکی اسی بیچ انرانی کے ملاقاب ساحل سے ہوئی کچھ سمیتہ بعد اس سے شادی کرنی لیکن ساحل بھی کچھ دنوں کا پتی ثابت ہوا انرانی کوہاٹی چھوڑ کر کول کتا آگئے اور یہی پر کاروباری سنجیو کھننا سے ملی جس سے شادی کرنی سنجیو کھننا سے ویدھی ہوئی پری کا من یہاں بھی نہیں لگا اور سب کو چھوڑ چھاڑ کر ممبئی میں سٹار انڈیا میں ایچ آر کنسلٹینٹ کی نوکری کرنے لگی یہی پر انرانی کے زندگی میں سٹار انڈیا کے تبکالین سی ای او پیٹر مخرجی کی اینٹری جو پہلے سے شادی شدہ تھے اور ان کے پہلے سے دو بینے غابی اور راحل تھے انرانی کے پانچ پتیوں کی کہانی جاننے کے بعد اب آپ کو اس پری کی کہانی بتانے جا رہے ہیں جو انرانی بن گئی انرانی کے بچپن کا نام پری تھا پری بورا گوہاتی کے اس گھر کے باہر لکھا ہے یوکے بورا یعنی اپیندر کمار بورا اور ڈی آر بورا یعنی درگا رانی بورا یہ پری کے ماتا پتا کا نام ہے اسی گھر میں سال انیس سو بہتر میں انرانی کا جند ہوا تھا اور اس کا نام رکھا گیا تھا پری بورا پری بورا یعنی انرانی نے گوہاتی کے سینٹ میری سکول سے پڑھائی کی اور اس کے بعد وہ شیلونگ چلی گئی شیلونگ میں دگری لینے کے بعد وہ نوکری کی تلاش میں جمشید پور چلی گئی تھی کہا جاتا ہے کہ شیلونگ میں پہلی بار پری کی ملاقات ترپورا کے ایک تیز سٹیٹ آنر سدھارت داس سے ہوئی اور اس سے ایک بیٹی شینا کا جن ہوا وہی شینا جس کا قتل کا الزام پری اور انرانی پر لگا ہے سدھارت داس کے ساتھ لیو ان ریلیشنشپ میں رہنے والی انرانی سے ایک بیٹا بھی ہوا جس کا نام مکھائل بوڑا ہے وہی مکھائل بوڑا جو اپنی کہانی سنا رہا ہے شیلونگ میں رہتے ہوئے اس کی ماں انرانی کا سدھارت داس سے افیر شروع ہوا تھا شینا کا جن 28 فروری 1988 کو ہوا اور مکھائل کا جن 9 ستمبر 1990 کو 1988 میں گھر چھوڑنے کے بعد انرانی سال 1990 میں گوہٹی واپس آئی تب اس کی گود میں دو بچے تھے دو سال کی بیٹی شینا اور ایک سال کا بیٹا مکھائل انرانی کافی جلد بازی میں آئی تھی اور اپنے دونوں بچوں کو اپنے ماتا پتا کے پاس اسی گھر میں چھوڑ کر واپس چلی گئی کہا جاتا ہے کہ انرانی شینا اور مکھائل کو چھوڑ کر گوہاتی سے چلی گئی لیکن سدھارت داس جو شینا کے پتا بتائے جا رہے ہیں وہ پاپا کی حیثیت سے شینا کے سکول میں ہونے والی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں بھاگ لیتے رہے لیکن پری بورا نے سدھارت داس سے رشتہ کیوں توڑا یہ اب بھی ایک راز ہے ماتا پتا کے پاس بیٹا بیٹی کو چھوڑ کر پری بورا کولکتا پہنچ گئی اور یہیں پری سے انرانی بن گئی انرانی کولکتا پہنچی یہاں سنجیب کھننا ملے وہ سنجیب کھننا جو اندنو پولیس کی حراست میں ہے عاروپ ہے کہ انرانی نے اسی سنجیب کھننا کے ساتھ مل کر شینا کے حتیہ کی انرانی کی زندگی میں سنجیب کے آنے کے بعد کیا ہوا اب وہ دیکھئے کولکتا پہنچی انرانی کے زندگی میں سنجیب کھننا اور سنجیب نے دستک دی سنجیب کھننا کولکتا میں کاروباری تھے انرانی اور سنجیب نے 1993 میں شادی کر دی ان کی ایک بیٹی ہوئی جس کا نام ویدھی ہے سنجیب وہی شخص ہے جنہیں ممبئی پولیس نے شینا کے مرڈر کا سلسلے میں انرانی کے ساتھ گرفتار کیا ہے انرانی اور سنجیب کھننا کی شادی بھی زیادہ لمبی نہیں چلی انرانی نے سنجیب کھننا خلاف کئی مقدمے درج کر آئے اور عدالت کے ذریعے اپنی بیٹی ویدھی کی کسٹڈی بھی حاصل کی ویدھی فلال انگلینڈ میں رہ رہی ہے لیکن قسمت کا کھیل دیکھئے انرانی نے جس سنجیب کھننا کے خلاف مقدمے درج کر آئے تھے آج وہی سنجیب کھننا اپنی پورو پتنی انرانی مخرجی کے ساتھ ایک ہتیا کا آر اوپی بن گیا ہے سنجیب کھننا سے طلاق کے بعد انرانی ممبئی آگئی اور یہاں اس نے ایک اچار کنسلٹنٹ کی حیثیت سے زندگی کی جد و زہد شروع کی تھوڑے دنوں بعد وہ سٹار انڈیا کے دفتر پہنچ گئی اور یہی انرانی اور پیٹر مخرجی قریب آئے پہلے ان دونوں کے بیچ رومانس کے قصے سامنے آئے پھر دوہزار دو میں دونوں نے شادی کر دی پیٹر مخرجی تب سٹار انڈیا کے سی ای او تھے کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی اور کون بنے گا کرور پتی کے ذریعے پیٹر مخرجی نے سٹار پلس کو ڈیش کے پیسرے نمبر کے چینل سے نمبر ون چینل بنا دیا تھا انہی کی کمپنی میں اچار ڈپارٹمنٹ میں انڈرانی تھی جس کی حیثیر اور اورا پیٹر کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے کافی پڑ گیا تھا ادھر ممبئی میں شینہ کی ماں انڈرانی نئے افیر کے بعد تیسری بار شادی کے بندھن میں بندنے جا رہی تھی دوسری طرف شینہ اور مکھائی گوہاتی کے گمنام بنگلے میں ماں کے کبھی نہ کبھی لوٹ کر آنے کا انتظار کر رہے تھے کہتے ہیں کہ شینہ بار بار نانا نانی سے پوچھتی تھی کہ اس کی ممی کہاں ہے تھکھار کر نانا اپیندر بورا نے شینہ کو انڈرانی کی ایک پرانی تصویر دیتی جسے لے کر شینہ ہمیشہ نہارتی رہتی ماں کو بلاتی رہتی لیکن ماں تو نہیں آئی البتہ ماں کی خبر اخبار میں ضرور آئی پیٹر مخدی سے شادی کے بعد اور پہلی بار شینہ اور مکھائل کو پتا چلا کہ اس کی ماں اب انڈرانی بورا نہیں بلکہ انڈرانی مکھر جی ہو چکی ہے شینہ کی دوست کے مطابق وہ اس خبر سے ٹوٹ گئی تھی انڈرانی کے بیٹے مکھین نے اس خبر کے باہد اپنے نانا نانی کے سامنے اپنی ماں کو بہت بھلا بورا کہا لیکن شینہ تب بھی چاہتی تھی کہ وہ اپنی ماں سے ایک بار ضرور ملے اس نے اپنے نانا نانی کو اپنی ماں کو بلانے کے لیے کہا لیکن اپیندر وورا نے منع کر دیا انڈرانی ممبئی میں تھی لیکن کہا اس کا پتا بچوں کو بھی نہیں تھا کچھ دنوں تک انتظار کے بعد شینہ نے ماں انڈرانی کو ایک چتھے لکھنے کی تھانی ماں کا پتا نہیں معلوم تھا لہٰذا پتے کی جگہ پیٹر مخرجی کا نام اور ساتھ میں کیئر آف انڈرانی مخرجی لکھا پیٹر اس وقت سٹار انڈیا کے سی ای او تھے ان کے پتے پہ ہی ایک چتھی گوہاتی سے ممبئی آئی سٹار انڈیا کے دفتر میں روزانہ ہجاروں چتھی آتی ہیں سینہ کو بھی اس کا اندیسہ تھا کہ چتھیوں کے دھیر میں اس کی چتھی کھو جائے گی لہٰذا اس نے پیٹر مخرجی کے ساتھ انڈرانی کا نام بولڈ میں لکھا ساتھ ہی چتھی پر کانفیڈنسی ایلاغ پرائیویٹ بھی لکھ دیا اس کے بعد چتھی سیدھے پیٹر کے ٹیبل پر پہ بہنچ گئی میڈیا ریپورٹس کے مطابق پہلی بار اسی چتھی کے ذریعے پیٹر مخرجی کو انڈرانی اور شینہ کے رشنوں کا پتا چلا شینہ کے ساتھ اس پتر میں مخائل کا بھی ذکر تھا میڈیا کی خبروں کے مطابق پیٹر نے یہ مانا ہے کہ انہوں نے انڈرانی سے شینہ اور مخائل کے بارے میں تب ہی پوچھا اس سے آگے کی کہانی سنائیں گے ایک چھوٹے سو بریک کے بعد آپ نے سب سے زیادہ دیکھا انڈیا نیوز انڈیا نیوز ڈیش کی دھڑت انڈرانی کسی بھی قیمت پر شینہ کو ممبئی نہیں لانا چاہتی تھی دونوں بچے گواہ آٹی میں ماں انڈرانی کے لئے ترس رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ کیسے بھی ان کی ماں واپس آ جائے لیکن انڈرانی اور بچوں کا چہرہ تک دیکھنا نہیں چاہتی تھی پھر ایسا کیا ہوا کہ انڈرانی کو شینہ اور مکھائل سے ملنے جانا پڑا اور وہی سے وہ ایک اور راز کی بڑی رازدار بنی شینہ کی انٹری دوسری بار انڈرانی کی زندگی میں یہی سے ہوئی تب انڈرانی نے پیٹر مخرجی کو یہ بتایا کہ شینہ اس کی بیٹی نہیں بلکہ پہن ہے اور عمر میں چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ اسے ماں کہتے ہی ہے شینہ اس کی بیٹی نہیں بلکہ پہن ہے اور عمر میں چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ اسے ماں کہتے ہی ہے سبوت کے طور پر اندرانی نے پیٹر کے سامنے یہ برس سرٹیفیکٹ رکھ دیا دیکھئے اس میں شینہ کے ممی پاپا کے نام کی جگہ اپیندر بورا اور درگا رانی بورا لکھا ہے پتہ گوہاتی کا ہے اسے بنوانے کی تاریخ ہے 30 اپریل 2002 پیٹر مکھر جی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اس بات کا علمی نہیں تھا کہ شینہ اندرانی کی بیٹی ہے بہن نہیں پیٹر مکھر جی کا کہنا ہے کہ اس بابت اندرانی نے بھی انہیں اندھیرے میں رکھا مطلب دوچار سال پہلے میں نے ایک دور رومر سنا تھا تو میں نے اس کو زیادہ مطلب اس میں دیٹیل نہیں کیا انٹریس نہیں دیا لگ ہر قسم کا بات کہتے ہیں میں نے اس میں اور میرے وائف کو میں نے کنفرنٹ نہیں کیا اس ماملے میں لیکن اندرانی کے بیٹے مکھائیل کا دعویٰ ہے کہ پیٹر مکھر جی کو پتا تھا کہ شینہ اندرانی کی بہن میں بیتی ہے پیٹر مکھر جی سچ سے روبرو تھے یا نہیں یہ تو جانچ میں پتا چلے گا لیکن پیٹر نے اس وقت اندرانی سے یہی کہا کہ اگر وہ تمہاری چھوٹی بہن بھی ہے تو اس حال میں کیوں ہے اسے ممبئی بلاؤ اس کی پڑھائی لکھائی بہتر طریقے سے ہونی چاہیے اس کے بعد اندرانی دوہزار پانچ میں گوہاتی پہنچے اور یہاں اس کی ملاقات سترہ سال کی شینہ اور سولہ سال کے بیٹے مکھائل سے پھئی اندرانی کو اپنے پاس دیکھ شینہ کی خوشی کا ٹھیک آنا نہیں رہا لیکن جب بند کمرے میں دونوں بچوں کے سامنے ان کی ماں نے اپنے واپس لوٹ کر آنے کی شرط بتائی تو دونوں کے پیرو تلے زمین خزک گئی اندرانی نے کہا کہ میں تمہاری ماں بن کر نہیں بلکہ تمہاری بہن بن کر آئی ہوں اور تمہیں بھی مجھے بہنی ماننا ہوگا شینہ اور مکھائل نے صاف انکار کر دیا اندرانی نے بچوں کو دو ٹوک کہہ دیا کہ تمہارے سامنے اکلوتا یہی راستہ ہے کہ تم میری بات مانو نہیں تو جس حال میں پڑے ہو ایسے ہی پڑے رہو کہتے ہیں شینہ کسی بھی صورت میں اپنی ماں کو کھونا نہیں چاہتی تھی لہٰذا وہ من مصوص کر اس سچ پر پردہ ڈالنے کو تیار ہو گئی جس میں اس کی خود کی پہچان بدل دی گئی تھی شینہ کے مانتے ہی مکھائل کے سامنے راستہ نہیں بچا وہ بھی تیار ہو گیا یہ تصویریں دیکھئے یہ اپیندر گوڑا یعنی شینہ کے نانا اور اندرانی کے پاپا کا کوہاتی میں پشنینی مکان ہے اس بلو کوٹھی میں دو ہزار پانچ سے پہلے یہ مکان گرنے کی حالت میں تھا لیکن اندرانی نے بھاری دخم خرچ کر اسے دوبارہ چمکا دیا اس وقت ہم گوڑاٹی کے اس گھر کے باہر موجود ہیں جہاں پر شینہ کا بھائی مکھائل رہتا ہے جہاں مکھائل اسی گھر کے اندر رہتا ہے اور مکھائل کی مانے تو اس کے پاس کچھ ایسے ثبوت ہیں جو شینہ کے قتل کے راستے پردہ اٹھا سکتے ہیں لیکن اس وقت مکھائل کو انتظار ہے تو ممبئی پولیس کا کیونکہ مکھائل کھل کر بھی کچھ ابھی صاف طور پر نہیں بتا رہا ہے مکھائل کا کہنا ہے کہ اس کے پاس کچھ ایسی فوٹوگرافز ہیں جو شینہ کے قتل کے راستے پردہ اٹھا سکتی ہیں اتنا ہی نہیں مکھائل کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ پہلی بار اپنی ماں سے دو ہزار پانچ میں ملا تھا اور اس وقت اس کی مانے اسے یہ ہدایت دی تھی وہ کسی کو بھی یہ نمتا ہے کہ اس کا بیٹا ہے مکھائل کو دوبارہ لوٹنے حروسہ دے گا نانانی کی سیوہ کرنے کہہ کر رانی پینہ کو لے کمبئی آگے مکھائل جی نے مانا ہے وہ نے شینہ میشان مبئی کے سنریٹس کالج بایا نانا کی آرہائی کی رکھی مکھائل کے ہر راز کا وہ پردہ فاش دنیا کے سامنے کرے گی پھر کیا ہوا دیکھیں ابھی تک اندرانی اور سینہ کے بیٹھ سب سے بڑا راج راج بنا ہوا تھا ستے بتاتے ہیں کہ مکھائل کو اندرانی سے موٹی رکم اور گوہاتے میں سمپتی کا بھروسہ ملا جو کافی دنوں تک چپ رہنے کی وجہ بنا سینہ مکھرجی پریوار میں گھل گئی مکھرجی پریوار جب بھی لنس یا ڈینر کے لیے باہر جاتا سینہ بھی ساتھ ہوتی تصویریں دیکھئے لیکن ایک راز دبائے بیٹھی شینہ کو اسی بیچ اندرانی کی دوسری بیٹی دیدھی بارے میں پتا چلا اس کے بعد وہ بے پریشان تھی اندرانی منی منت کرنے لگی دیکھئے یہی ہے دیدھی اندرانی کے دوسرے پتی سنجیو کھننا سے جنمی بیٹی دیدھی کو پیٹر مکھرجی نے گود لے لیا تھا لیکن اسی دورہ دو ہزار چھے میں ایک فیملی فانکشن میں اس کی ملاقات پیٹر مکھرجی کی پہلی پتنی کے بیٹے راہل سے خوش راہل اور شینہ دیکھتے ہی دیکھتے گہرے دوست بن گئے کچھ ہی دنوں میں دونوں کی دوستی اس قدر بہی کہ وہ لیوین ریلیشن میں رہنے لگے سوطر بتا رہے ہیں کہ دونوں چھے سال تک لیوین ریلیشن میں رہے شینہ اور راہل کی پریم کہانی جیسے جیسے آگے بڑھنے لگی اسی طریقے سے اندرانی کی گھبرہت بھی بڑھنے لگی کیونکہ اندرانی جانتی تھی کہ دونوں رشتے میں بھائی بہن ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتی تھی اسی بیچ راہل نے اپنے پتا پیٹر مکھرجی کو کئی بار بتایا کہ اندرانی ان سے شینہ کو لے کر چھوٹ بولتی ہے کہ وہ اس کی بیٹی نہیں بلکہ بہن ہے اور یہ بات پیٹر مکھرجی نے انڈیا نیو سے ہوئی باتچیت میں بھی مانا ہے کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا بہن نہیں ہے ان کا ڈاکٹر ہے اور میں پرندہ سال سے میں شابی کر کے اندرانی جیسے میرا وچار لوگ کہتے ہیں کہ اندرانی نے میرے کو بتایا کہ یہ تو میرا بہن ہے آج میرے کو معلوم ہو رہا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے پیٹر کے مطابق انہوں نے پھر اندرانی سے پوچھا لیکن اس نے اسے سٹوپڈ سوال بتا کر ٹال دیا لیکن اندرانی کو لگ گیا کہ اس سچ کو آگے چھپا کر رکھنا مشکل ہے اور ایک ساتھ اتنے راز کو سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے اسے ہٹا دینے کا فیصلہ کیا کیونکہ شینہ کئی بار یہ کہتی تھی کہ وہ اندرانی کا سچ دنیا کے سامنے لاکر رہے گی آخرکار اندرانی نے مخرجی پریوار میں دس سال سے ڈرائیور شام رائے سے مل کر ایک ایسا پلان بنا ڈالا جس کی کہانی آج دنیا کے سامنے ہے جس میں ایک ماں پر اپنی خود کی بیٹی کا گلہ دبا کر ماں ڈالنے کا آدھو ہے گوہاتی سے منوچ برما کے ساتھ ابھی شیخ شرما اور راجیش کمار